بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے ٹرینڈ لائنز ٹرینڈ لائنز کا کیا مقصد ہے یہ سمپل سپورٹ اور ریزیسٹنس کے کونسپٹ ہے لیکن میں ابھی ایک سٹرکچر بناتا ہوں آپ لوگوں ایک سمجھا جائے گی کہ یہ میں ایک سٹرکچر بنا رہا ہوں مارکیٹ کا سٹرکچر بنا رہا ہوں اتنی سموث نہیں چلتی بار بار بتاتا ہوں مارکیٹ تھوڑا سا زگزگ مینر میں جائے گی اور اس طرح سے مارکیٹ جا رہی ہے اب دیکھیں آپ کے لئے سب سے پہلے مارکیٹ کی اس پوائنٹ سے پامپ کی تھی اس پوائنٹ سے یہ آپ کی سپورٹ تھی کیوں مارکیٹ دوبارہ اس پوائنٹ پہ آئی گی تو میں انٹری لوں گا اس کے بعد مارکیٹ کیا کرتی اس پوائنٹ سے انٹری لینے اس پہلے ہی نکل جاتی ہے اگر تو اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا نزدیک آتی تو ہمیں انڈیکیٹر بھی انڈیکیشن دے دیتا ہے انٹری کارلو ہم کر لیتے تھوڑا سپل لیکن یہ اچھا خاصا غیب ہے تو ہمیں یہاں پر کیسے پتہ چلے گا انٹری لینے اس کے بعد یہاں پہ مارکیٹ آئی یہاں سے بھی مارکیٹ نکل گئی اوپر کی طرح تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پہ انٹری لینے اب پھر سے مارکیٹ اس پوائنٹ سے نکل گئی تھی اس پوائنٹ کو ابھی میں مارکیٹ اوپر نکل گیا آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگلی انٹری اس بار ہوتا رہا تو آپ کو تو انٹری نہیں ملے گی اس کے لیے ہمارے پاس ٹرینڈ لائنز آتی ہیں یہ میں اپشن ادھر سے کھو رہا ہوں یہ ٹرینڈ لائن کا اپشن ہے یا ایرو آپ لگا لیں یا ٹرینڈ لائن یہ یوز کیسے ہوتی میں نے اس پر کلک کیا سب سے پہلے ایک بوٹم لینا ہوتا ہے اور دوسرا بوٹم لینا ہوتا ہے اس کی سیدھ میں لائن سیدھی آگے لگا دی نہیں ہوتی میں اب اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ایک اور یوز کرتا ہوں ایک یہ پوائنٹ لیا اور ایک یہ پوائنٹ لیا بس چھوڑ دی میں نے اس کی سیدھ میں آگے لائن چلی گی اب کیا ہوگا یہ ہی ٹرینڈ لائن اگر مارکیٹ اس طرح سے ترچھی جا رہی ہے تو پھر بھی ہمیں سپورٹس بتائے گی ٹھیک ہے نا سپورٹ ریزسٹنس کا کام کرے گی یہ چیک کر لو اس بھی پوائنٹ سے مارکیٹ پاپک ہوئی ہے کہ نہیں یہ صرف سمجھانے کے لئے سٹرکچر ایک دکھایا ہے کہ یہاں پر تھا یہاں پر میں نے کیا ہے تو یہ پوائنٹ لائنس ایز سپورٹ کام کرے گی اگر مارکیٹ اس طرح سے زگزگ مینر میں ایک ٹرینڈ بنا کر جا رہی ہے اب اس کو ٹرینڈ لائن کی بولتے ہیں مارکیٹ ایک ٹرینڈ میں جا رہی ہے اپ ورڈ ٹرینڈ اس کے لئے ایک اور چینل بھی یوز ہوتی لیکن وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا وہ یہ ادھر پڑی ہوئی ہے ایک ٹرینڈ جا رہا ہے اسی ٹرینڈ میں نے یہ ٹرینڈ ٹرینڈ بنا ہوا ہے یہ مطلب ایک ٹرینڈ ہی ہے نا آپ ورڈ یہ چیزیں آگے میں سمجھاؤں گا یہ جو میں یوز کر رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کے کسی کام کی نہیں ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے لئے ایک اور بھی یوز ہوتی ادھر فیب چینل فیب یہ پرائیس رینڈ یہ ہی ہے یہ میں یوز ہی نہیں کرتا ہوں لیکن میں سمجھانے کے لئے بس چلو چھوڑو اچھا اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس ٹرینڈ لائن اس ٹول سے یہ ہی ٹول یوز ہونا یہ جو میں بعد میں کر رہا ہوں گا یہ اتنے یوز نہیں ہوتے یہ جو ٹول پڑھے ٹرینڈ لائن ایرو سپورٹ اور ریزیسٹنس کے لئے یہ یا پھر ہم نے کوئی زون بنانا ہوتا ہوں اس کے لئے یہ ہمارے پاس آتا ہے ریکٹینگل باکس ٹھیک ہے ہم نے اس کے لئے رول کیا ہے سب سے پہلے ہم نے دو بوٹم لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو بوٹمز ان کو آپس میں ایک لائن کے ذریعے جوڑنا ہوتا ہے اور پھر آگے لائن کھینچ لینے ہوتی بس بات ختم اب ہم لائن کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کریں گے کئی لوگ جو نئے آتے وہ کیا کرتے ہیں یہ بوٹم لیا یہ بوٹم لیا اب مارکٹ نیچے جا رہی تو وہ بھی نیچے نیچے کرتے جائیں گے یہ بوٹم تو ٹچ ہی نہیں ہو رہا یہ مارکٹ ایسے کر دیں گے ٹھیک آپ نے یہ دو بوٹمز جوڑ دیں اور سیدھ میں لائن کھینی دینی اس کے بعد مارکٹ ادھر آئے گی سپورٹ کا کام کرے گی یہ لائن جو بلیک کلر کی ہے ٹھیک ہے سیم اسی طرح ریزسٹنس بھی ہمیں پتہ چال جاتی ہے ہم نے دو ٹاپس کو جوڑنا ہوتا ہے یہ ایک ٹاپ اور یہ ایک ٹاپ اس کو جوڑا اس طرح سے ٹھیک ہے اور سیدھ میں لائن چھوڑ دیں گے اور یہ آگے جا کر ریزسٹنس کا کام کرے گی سمجھا رہی ہے کہ نہیں اس کو سمپل ہم ٹرینڈ لائنز بولتے ہیں ٹرینڈ لائنز ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں اب سیم وہی چیز سپورٹ اور ریزسٹنس کا ایک کونسپٹ ہے یار سپورٹ اور ریزسٹنس میں کیا بولا تھا یہ ہمارے پاس س پورٹ اور ریزسٹنس سینس مارکیت ہے اب جائے سپورٹ تود گئی س بھائی سپورٹ کیا کام کرے گی ریزسٹنس کا اس طرح سے یہ سپورٹ ہے اس طرح سے کام چل رہا ہے یہ توٹ دیا گی Romiter کی تو یہ ریزسٹنس کا کام کرے گا ٹیک ہے اس طرح سے ہوگا ٹرینڈ لائن بھی ایک چیز ہے یہ اس طرح سے ٹرینڈ لائن ہے ہمارہ پاس مارکیٹ اس طرح سے جا رہی اسی ٹرینڈ لائن کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے ٹھیک ہے یہ اگر ٹوٹتی ہے تو یہی ریزسٹنس بان جائے گی سمجھ آگی یہ رولز ہیں ان میں آگے بڑی چینجنگ کرنی میں نے یہ صرف رولز جو کتابوں میں یا نوٹس میں لکھے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں لیکن جو آگے ہم چیزیں یوز کریں گے ان میں کئی بار ایسے ہوگا یہ ٹوٹے گی لیکن مارکیٹ نیچے نہیں گرے گی اس کو بولتے ہیں فیک آؤٹ فیک آؤٹ یا فیک بریک آؤٹ جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ مینپلیشن ایک کونسپٹ ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا کہ مینپلیٹ مارکیٹ جان بجھ کر ہمارے جیسے ریٹیل ٹرائیڈرز کو لیکویڈیٹ نقصان پہنچانے کے لیے بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک رولز میں اب آ جاتے ہیں وہ رول کیا ہے وہ میں آپ کو مارکیٹ کا ٹرینڈ سٹرکچر سمجھاؤں گا آپ کو پتہ چل دے کہ یار یہ سٹرکچر میں ہی ہے ابھی وہ سٹرکچر بریک ہوگا تو مارکیٹ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نیچے گر کے یہ گرے گی لیکن کئی بار یہ ٹوٹتی لیکن سٹرکچر بریک نہیں ہوتا تو ہمیں تب بھی ہوتی کہ ہم ایکزٹ نہ کریں اس ٹرائیڈ سے سمجھا رہی کی نہیں لیکن صرف ٹرینڈ لائن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں سیم اسی طرح اگر تو یہاں پر ریزیسٹنس ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ ریزیسٹنس بریک ہو جاتی ہے ہمارے پاس اس طرح سے تو یہ ہی ریزیسٹنس زیادہ سپورٹ کام کر سکتی گے لیکن یہ ریزیسٹنس اتنا زیادہ سپورٹ کا کام نہیں کرے گی جتنا یہ سپورٹ کا ادھر کرتی ادھر وہ ریزیسٹنس سیم سپورٹ کا کام کرے گی پروپر لیکن یہ جو ٹرینڈ لائن کی ریزسٹنس ہے یہ بھی کام کرتی ہے لیکن اتنا میں نے نہیں دیکھا کہ کر رہی ہے یا اس طرح کا کوئی سین ہے کیونکہ مارکٹ پہلے ہی ایک ٹرینڈ میں جا رہی اپورڈ ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ ریسپیکٹ اس ریزسٹنس کو نہیں دے گی لیکن یہ سپورٹ جو میں نے بتائی ہے یہ ایسی رہ گی یہ اس کو ریسپیکٹ سپورٹ ریزسٹنس بان گئی تو وہ ریسپیکٹ کرے گی مارکٹ اس کو ٹھیک ہے ٹرینڈ لائن کو کونسیپٹ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں اب میں نیچے جاتا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں سارا سین ٹرینڈ لائن کا یہ وہی چینلز ہیں جو میں نے لگائی تھی یہ لیچے لگ رہی تھے یہ کیا بن رہا تھا یہ ایک ٹرینڈ ہی بن رہا تھا نا مارے پاس ٹرینڈ بن رہا تھا کہ نہیں یہ فیک غلط لگی یہ نیچے سے آٹومیٹک پتہ نہیں کہا سلاغ کی میں وہ اس نہ یوز نہیں کرتا وہ چیز اب دیکھیں میرے پاس مارکٹ اس پوائنٹ پہ تھی یہ میں نے ایک بوٹم ملایا یہ دوسرا بوٹم ملایا یہ چیک کر لو یہ اور یہ بوٹم دو ملائے میں نے تھرڈ بوٹم پہ انٹری ملی میری ہلکی سی مارکٹ نیچے گی لیکن کلوزنگ اس کے اوپر ہی نہیں ہے تمہارا سٹاپ لاؤس زیادہ زیادہ اس طرح سے ہونا تھا سٹاپ لاؤس کا کنسیپٹ آگے ڈیٹیل میں میں سمجھاؤں گا اس طرح کہ ہی ہونا تھا ہم نے زیادہ زیادہ اتنا تو سٹاپ لاؤس لیا ہوتا ہے یہ تقریبا یہ بڑا ٹائم فریم ہے ایک دن کا ادھر اتنا چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیک کرو ہمیں اس پوائنٹ پہ سپورٹ ملی ہے کے نہیں ملی ہے اور مارکٹ پاپ ہوئی اس کے بعد مارکٹ اس سپورٹ لیول پہ آئی ہے لیکن اب ہم تھوڑی سی چینجنگ کریں گے یہ جو لائن نیچے ہمیں ٹیل دے رہی تھی اس کو ہم اب ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس طرح سے ایڈ کیا تو دیکھو یہاں پہ پھر اس نے سپورٹ دی ہے اس بوٹم کو اگنور اب کر دیں یہ بڑے دو بوٹم سے آ رہے ہیں ایک اچھی ریسپیکٹ کدھر مارکٹ کو اس بوٹم سے ملی تھی اس بوٹم سے ایک بڑی ریسپیکٹ ملی تھی نا مارکٹ پاپ ہوئی اتنا زیادہ اس کے بعد اچھی ریسپیکٹ اس پوائنٹ سے ملی کہ اچھا خاصا پاپ ہوئی تو یہ دو بڑے ریسپیکٹ والے پوائنٹ ہیں اس کو اس میں ہلکی سی پامپ ہوئی ہے لیکن ہیا سی پوائی اس اچھی پامپ ہوئی ہے تو جب تک یہ بوٹم نہیں تھا میرے پاس اس طرح سے تھا یہ دو بوٹم تھی تو ایسے کو ایک ایڈ کرنے تھی نا یہ بوٹم ملاتا تو یہ بوٹم ملتا اس کے بعد ایک اور بوٹم اچھا میرے پاس آ گیا اس کو leaving missing missing اس بوٹم کو ایڈ کر chill اس کو ملی ایڈ کرو گا اس کو ایڈ کروں گا جو زیادہ اڈ کروں گا نا ایک یہ پرومینٹ کھڑا اور ایک یہ اس کے پیچھے کوئی خاص بوٹم نہیں ہے میرے پاس اس کے پیچھے یہ والے بوٹمز ہیں ایک دو تین اچھا ایک اور چیز مزے کے دکھاؤں یہ دیکھو یہ ایک بوٹم یہ دوسرا بوٹم یہ تیسرا بوٹم یہ دیکھو اس پوائنٹ پہ بھی انٹری مل رہی تھی اب دیکھو ایک اور چیز اس پوائنٹ پہ مارکیٹ نیچے آ رہی گے اب کتنی علکہ سے رہ گیا میں ساتھ میں وہ انڈیگیٹر یوز کروں تو مجھے بتا رہا ہوگا انٹری بان رہی ہے اور ایسا یہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا تھرٹی اور ٹونٹی کے زون کے اندر لائن ہوئی تو میں انٹری لوں گا یہ دیکھو یہ ہلکا سا گیپ ہے ہلکا سا گیپ ہے بلکہ ٹیل بھی میرے خیال مجھ سے نکالی ہوگی یہ تھرٹی اور ٹونٹی کے زون میں نہیں مارکیٹ یہ تھرٹی تھری یہاں پر بالکل تھرٹی کی لائن کو ٹچ کر رہا ہی در ہی اس کو میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں لیکن ادھر ہم شاید میں بھی انٹری نہ لے رہے ہوتے وہ کیوں وہ میں بتاتا ہوں یہ انڈیکیٹر میں ڈیٹیل میں ڈیسکس کروں گا لیکن ابھی نہیں یہ دیکھو نا تھرٹی کی لائن کو بلکل ٹچ کرنے والا لیکن یہ بھی کہہ رہا ہی انیس بیس کا فرق ہے ویٹ کر لو ادھر ٹرینڈ لائن بھی کہہ رہی انیس بیس کا فرق ہے ویٹ کر لو لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ جو فرق یہاں پر انٹری آپ کی مس ہو سکتی اس پوائنٹ پر مارکٹ پر وہ آگے رولز آئیں کہ مجھے پتہ یہاں پر انٹری پر فیکٹ بان رہی ہے یہ کیوں بند رہی ہے لیکن آپ نے یہ چیز پڑ ہی نہیں ابھی یہ یہاں سے مارکٹ کو رسکٹ ملی تھی یہ پوریہ کینڈل ایڈ کی جاتی ڈی نہیں نہیں اس کے مطابق بھی نہیں انٹری بند رہی ہے ایک یہ اے رسکٹ والی پوائنٹ اس سے کہہ سکتے ہیں لیکن اس پوائنٹس سے انٹری نہیں بند رہی ہے لیکن جو چیزیں آگے آئیں گے ہمیں آپ کو پتہ چل جائے گا کئی پوائنٹ ہوں گے جو ہم use کر رہے ہوں گے یہ دیکھو نا یہ ایک indicator ہے جس کا نام fib retracement ہے یہ آگے دو تین لیکچرز کے بعد آجے گے یہ دیکھو نا یہ پوائنٹ بالکل اس کے پاس ہے اس پوائنٹ کے ہماری انٹری در میبھی ہم کہنا چاہے بن سکتی چار گھنٹے کے ٹائم فرم پر میں آؤں اگر اس پوائنٹ پر اگزیکٹ مجھے انٹری بتا رہا ہوگا میں صرف آج trend line سمجھا رہا ہوں اور کوئی چیز نہیں سمجھا رہا صرف trend line لیکن میں آپ کو یہ تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو انٹرییاں ملتی رہتی ہیں یہ پوائنٹ تھا یہ دیکھو یہ trend line کے ساتھ فیبری لیول بتا یہ آرہی سے ہی بتا رہا ہوں 30 لائن کو ٹچ کر رہا ہے ادھر سپورٹ کو بائنگ بنتی ہے اس کے بعد ادھر آئیں یہ سپورٹ کے لیول یہ جو لائن بلیک کلر کی جا رہی ہے یہ بھی ایک سپورٹ ہے لیکن یہ کیسے آئی ہے یہ بتاؤں گا میں آگئے ادھر ٹچ کر رہی ہے ادھر الکا سے گیپ یہ کہہ رہا ہے انیس میس کا ویٹ کر لو یہ کہہ رہا ہے بائے کار لو ہم کیا کریں گے انیس میس کا ویٹ نہیں کریں گے بائے کار لیں گے ایک بندہ آگر کہہ رہا ہے اس پوائنٹ پر چیک کرو بلکل انیس بیس کا فرق ہے ادھر ادھر کیا کہہ رہا ہے اس پوائنٹ پر کہہ رہا ہے بائے کار لو بائے کار لو بائے کار لو اب میں نے آپ کو بولا تھا کوئی نے کوئی رستہ ہونا ہے جہاں پر یہ انٹری کنفرم بتا رہا ہے وہ انٹری کیا بتا رہا ہے ادھر بلکل میری اپنی سٹریٹی ہے ہمیں پتا ایک چیز نہیں دیکھنی ہوتی اب میں نے بولا تھا مجھے ایک زیادہ ٹرینڈ لائن جو میں بنا رہا ہوں اس سے اچھا خاصا گیپ پڑا ہے آر ایس آئی جو ہے اب دیکھو اس پوائنٹ پر آر ایس آئی کدھر اتھرائٹی کی لائن کو ٹچ کر رہا ہے سیدھ میں لیکن ایک اور بھی مجھے چیز پتا چال رہی ہے یہ ادھر سے بوٹمز ڈاؤن جا رہے اور ادھر سے آپ جا رہے اس چیز کو بولتے ہیں ہیڈن بولیش ڈائیورجنس یہ ابھی میں نے نہیں سمجھائی صرف میرے بتانے کا کیا مقصد ہے کہ ہمیں انٹریاں صرف ایک چیز کی کنفرونسیں نہیں مل رہی ہوتی بڑی چیزیں ہوتی جو بتا رہی ہوتی کہ بائے کار لو مارکٹ وہاں سے پامپ ہوئی ہے تو کسی وجہ سے یہ آپ کو کوئی سگنل بن رہا تھا لیکن آپ نے نوٹیس نہیں کیا ابھی میں نے دو چیزیں بتائی ان کے لحاظ سے ٹرینڈ لائن اور سپورٹ ریزسٹنس کے لحاظ سے آپ کو ابھی کنفرم نہیں تھا آپ کو پتا تھا مارکٹی زون پہ آکے ٹچ کر کے پامپ کرے گی لیکن اس سے تھوڑا سا ہی پہلے پامپ کر گئی تو وہ آپ کو چیزیں کدر سے ملے گی یہ دیکھو نو یہ جو لائنیں چال رہی ہیں یہ کینڈلز کو فالو کر رہی ہیں اس مارکٹ کو یہ لائنز فالو کر رہی ہیں لیکن ادھر تھوڑی سی گڑ بٹ ایرر دے رہے وہ کہہ رہے کہ یہ بوٹمز ڈاؤن ورڈ جا رہے لیکن یہ چیز اپورڈ جا رہی اس کو بولتے ہیں ڈائیورجنس مطلب اختلاف ہونا دو چیزوں کا ٹھیک ہے ڈائیورٹ مارکٹی ڈائیورٹ ہو رہی مطلب یہ جو والیم ہے اس کا بوٹمز کا یہ بڑھ رہی ہے جو بوٹمز ہے یہ نیچے سے اوپر جا رہے اسی سیدھ میں چیک کرو یہ دیکھو نو اس یہاں سے لے کر یہاں تک اسی سیدھ میں یہ بوٹم چیک کرو یہ اوپر سے نیچے جا رہے یہ بوٹمز نیچے سے اوپر جا رہے اور یہ پرفیکٹ ایک انٹری ہے اس کو بولتے ہیں ہیڈن بولیش ڈائیورجنس یہ میں نے ابھی ٹاپک بنایا بھی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں سمپل کیا چیز یوز ہوتی یہ اگے ٹاپک ہمارا ڈیٹیل میں آنا ہیڈن بولیش ڈائیورجنس کا بڑا سمپل سا کونسیپٹ ہے ہر ایسا ہی جو انڈیکیٹر ہے اس کے پانچ چھے یوزے ہیں ہمارے پاس میں بتاتا ہوں یہ چیز ڈالاں کہ میں نے یہ سٹریٹگی اپنی تقریبن چھے سات مہینے پہلے اپنی ڈیویلپ کیوں یہی جس سے انٹری بان رہی تھی اس پوائنٹ بھی لیکن یہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوئے ہیڈن بولیش ڈائیورجنس اس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھو یہاں سے یہ مقول ہی بتا دیتا ہوں اس میں یہی رول ہے کہ یہ جو آرہے سے ہی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں موسیقا ہم سفارے سے کچک ہر جعلی آپ کے ڈیویلی تو ڈیویلیج جو ڈیویلیج جو ڈیویلی جو ڈیویلی جو ڈیویلیلی سفارے چیز دیکھنین اپنی ویڈیو کا لائک بھی کارلو ہے کیا ہوا سینل چلے گئے یہ دیکھو نا یہ بوٹمز میں میں نے ایرو بنایا ہوں میں لیچے مارکٹ ادھر سے اپ ہے یہ دیکھو اور ادھر سے ڈاؤن جا رہی ہے اس کے بعد مارکٹ پاپ کر جاتی ہے مظلہ ڈیورجنس اس کو بولتے ہیں ڈیٹیل میں جس طرح سے ہیڈن بولش ہوتی مارکٹ کے اوپر جانے کا اس طرح سے پتا چل سکتا ہے اسی طرح کے مارکٹ کے نیچے جانے کا بھی پتا چل جاتا ہے یہ دیکھو یہ جو ٹاپس ہیں یہ ٹاپ اور یہ ٹاپ اپورڈ ہیں ٹھیک انہیں اوپر کی طرف موگ کر رہے ہیں لیکن ادھر ڈاؤن جا رہے ہیں کہ مارکٹ نیچے گر جائے گی ٹاپس اپوزیٹ ہوں گے مارکٹ نیچے بوٹم اپوزیٹ ہوں گے مارکٹ اوپر جانے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں چل نہیں رہی پتہ نہیں کوئی چین ہے سیگنل نہیں آرہے چلو چھوڑو یارا ہم اپنے ٹاپک پر جائیں یہ میں ساری چیزیں ریموو کر دیتا ہوں سیمپل اس چیز کا تو پتہ چل گئے نیچے ٹرینڈ لین یوز کی اس طرح سے کرتے ہیں میں آگے تھوڑی سی اگزیمپلز آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے سیمپل یہ دو بوٹمز لوں گا یا تو یہ بوٹم اور یہ ہی ہم نے پہلے سمجھے میرے خیال میں یہی پوائنٹ تھا پہلے یہ بوٹم لیے مارکٹ پاپ کر کے اس کے بعد یہ نیا بوٹم ایک بنا اس کو میں نے ایڈ کیا تو نہیں یہ وہ والا پوائنٹ نہیں ہے یہ اور پوائنٹ ہے لیکن ایک مارکٹ چال رہی تھی اب سیمپل وہی رول جو میں نے بتایا تھا کہ اگر تو یہ سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد یہ ہی لائن ریزسٹنس کا کام کرے گی یہ ریزسٹنس کا کام اس نے کیا ہے کی نہیں کیا سپورٹ ریزسٹنس اس کو سمجھے یار یہ سیمپل یہ دیکھو مارکٹ نیچے آئی مارکٹ پہلے پامپ کر رہی ہے پامپ کر رہی ہے اسی لائن کے اوپر جا رہی ہے پامپ پامپ پلکہ سا ٹوٹ گئی ریزسٹنس 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 لیکن دیکھا جائے تو مارکٹ تو اوپر ہی جا رہی ہے وہی چیز جو میں نے بتایا ہے ٹوٹ جائے لیکن یہ لائن ریسپیکٹ دے رہی ہے اوپر نہیں جانے دے رہی مارکٹ کو اس کے بعد مارکٹ ہارمان کے نیچے گر گئی ہے اب سیم اسی طرح یہ تو سپورٹ کا پوائنٹ تھا نا ایک میں دو بوٹمز کو ملا کر ریزسٹنس بھی پتا یہ بہت ٹاپ اور یہ ٹاپ ان دو ٹاپ کو ملا ہوں میرے پاس ریزسٹنس نہیں مان رہی کینڈل نے کینڈل اوپر کلوز ہوئی الکی سے لیکن مارکٹ نے ریزسٹنس نہیں مارکٹ پھر نیچے اس طرح سے ہمیں ریزسٹنس کا بھی پتا چل جاتا ہے یہ دیکھو یہ بوٹمز میں نے دو ایک دو تیسرے پہ مجھے خود بھی پتا چل گیا یہ بوٹم پہلے ایڈ کیا میں نے یہ بوٹم مجھے اس بوٹم پہ سپورٹ ملی مارکٹ پاپ میں پروفٹ لے کر نکل گئے پھر اس پوائنٹ پہ انٹری لوں گا سٹاپ لاؤس ہٹ کوئی مسئلہ نہیں پھر مارکٹ پاپ کر گیا اب مجھے پتا چلا یہ بوٹم ایک خاص ہے اس بوٹم پہ پھر میں نے ترینڈ لائن اپ ڈیٹ کر دی اس کے بعد اس پوائنٹ پہ پھر اینٹری ملی مارکٹ پاپ پروفٹ میں نے کتنا کمار رہا ہوں پروفٹ میں اچھا گین کر رہا ہوں لاؤس میں الکا سا لے رہا ہوں پروفٹ میں نے کتنا لیا بارہ پرسنٹ کا سٹاپ لاؤس میرا کتنا ہوتا ہے اس کے نیچے ہی ہوتا نا ڈیڑھ پرسنٹ کا ڈیڑھ پرسنٹ یا دو پرسنٹ کا مارکٹ نیچے گری تھی اس پوائنٹ سے یہ میری اگر ترینڈ لائن تھی ایک تو میں نے اینٹری لی اور پروفٹ کمارا اس پوائنٹ پہ اینٹری لی اور پروفٹ کتنا کمارا چیک کرو سٹاپ لاؤس نیچے ہی ہوتا ہے مرے چلے دو پرسنٹ کا کار لیتے ہیں سٹاپ لاؤس چھوٹا سے بڑا کار لیتے ہیں پروفٹ کتنا بارہ پرسنٹ کمارا اس کے بعد پھر مارکی نیچے ہی میں اس پوائنٹ پہ انٹری لوں گا نا اس پوائنٹ پہ مجھے کیا پتہ یہ ٹوٹنی ہے میں اس پوائنٹ پہ ہی انٹری لوں گا چیک کرو میرا دو پرسنٹ کا سٹاپ لاؤس ہی تو ہے بارہ پرسنٹ پیچھے پروفٹ بھی تو کمایا ہے پروفٹ بڑا ہم گین کرتے چھوٹے سلو سے نکل جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جدھر لاکھ کمال یہ ادھر دوزار تینزار لاؤس ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ چیز ہے نا یہ پروپر بزنس اس کے بعد پھر میں نے لائن مجھے پتہ چلا بوٹم یہ اب نیا میں ٹرینڈ لائن کو اپ ڈیٹ کر لوں گا یہ بوٹم میرا بن گیا اس کے بعد ادھر مجھے انٹری ملی دو پرسنٹ کا لاؤس لیا اس کے بعد دس پرسنٹ پھر کما لیا اس کے بعد یہ یہاں پر پھر میں انٹری لوں گا سٹاپ لاؤس کوئی مسئلہ نہیں اب مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایزا سپورٹ کام کرے گی یہ ریزسٹنس کام کرے گی اگر مارکٹ یہاں سے اوپر جاتی ریزسٹنس ملنی تھی مارکٹ گر جانی تھی جس طرح سے ادھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ چیک کر لو وہی لائن ہے سپورٹ کی اب یہ غور سے دیکھو وہی لائن سپورٹ کی ہے اور ریزسٹنس دے رہی گیا آگے نہیں لیکن میں نے اگلی بار کیا کیا یہ سپورٹ لی اور یہ سپورٹ لی مجھے پتہ ہے کہ مارکٹ یہاں سے پمپ کر جائے گی ٹھیک ہے کر سکتی اور ریزسٹنس اس پوائنٹ پہ ملے گی مجھے انٹری پوائنٹ بھی پتہ ہے اگزٹ پوائنٹ بھی بتائے تو کس سے پتہ چل رہے ہیں ٹرینڈ لائن سے اور اس کو تھوڑا سا اکل تھوڑی سی اپنی یوز کرنی ہوتی ان چیزوں میں میں جو چیزیں سکھا رہا ہوں ہر دفعہ سینریو یہ نہیں ہوگا سینریوز چینج ہو جائیں گے میں آگے بتاتا ہوں لیکن سمپل میں کونسیپٹ ابھی دے رہا ہوں ٹرینڈ لائن کا یہ اس کی اس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھو مارکٹ یہاں سے گر رہی ہے یہ ٹاپ ملایا یہ ٹاپ ملایا کوئی خاص نہیں بنا لیکن یہ ملا رہا ہوں اگر میں اس طرح سے کرتا ہوں تو یہ ٹاپس تین ملاتا ہوں یہ ملائے یہ ملائے اس کے بعد مجھے پتہ چلا یہاں پر ریزسٹنس میں نکل گیا لیکن یہاں پر مجھے ریزسٹنس سے پہلے ہی مارکٹ گرتی نظر آ رہی تھی لیکن یہ ٹاپ ملاتا ہوں اور یہ ٹاپ ملاتا ہوں تھرڈ ٹاپ میں مجھے ریزسٹنس میں بھی مارکٹ گری لیکن جیسے یہ ٹوٹا ہے اس کے بعد مارکٹ پاپپ ہوگی کی نہیں ہوگی ہے نا یہ سپورٹ اور ریزسٹنس اور ٹرینڈ لائن کا تھوڑا سا یوز تھا اینا یہ تھوڑا سا چیزوں کو تھوڑا سوچ سمجھ گیا یہ میں چھوٹے ٹائم فریم پر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھو نو میرے پاس ایک چیز بن رہی ہے یہ ریزسٹنس ٹوٹی ہے تو اس کے پاس مارکٹ اوپر ہی جاتی ہے نا لیکن اس نے کیا کہ اس نے ری ٹیسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں مارا اس طرح سے سیدھا ہی اوپر چلی گی لیکن ایک ٹرینڈ لائن ٹوٹی تھی ہمیں پتہ چلا مارکٹ پاپ کر سکتی ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں ہم دی آگے تھوڑا سے اور میں تمہیں اگزیمپلز دے دیتا ہوں یہ دیکھو یہ میرے پاس ایک ٹاپ تھا ایک ٹاپ یہ بنا پرومینٹ اور ایک ٹاپ یہ بنا میں اس کو ایسے کھانشتا ہوں ادھر مجھے پتہ نہیں تھا ریزسٹنس ملنی ہے سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی اس کے بعد اس میں سپورٹس بھی ہم دیکھ سکتے ایک میرے پاس یہ تھا بوٹم ایک یہ بوٹم تھا ان کو میں ایڈ کرتا ہوں اس طرح سے ادھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ اس نے ریسپیکٹ دی ہوگی میرے خیال میں لیکن نہیں کوئی نہیں دی ادھر مارکٹ فری فال میں تھی ایک لیکن یہ چیک کرو وہی ٹرینڈ لائن جو چل رہی ہے اس کو میں تھوڑا سا صحیح پرفیکٹ بناتا ہوں بریکی سے یہ دیکھو وہی ٹوٹی اور اس نے ریزسٹنس دی نا مطلب چیزیں تھوڑی سے اپلائی کرنا سیکھ لو آپ کو پتہ چلتا جائے گا یہ ٹرینڈ لائن آپ کو بہت زیادہ کام دیتی ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس تو کام دیتی دیتی لیکن سپورٹ اور ریزسٹنس جو میں نے کل سمجھائی ہے اس کو ہم نے اپ ڈیٹ ورژین میں یوز کرنا وہ اصل ہیرو وہ ہے یہ بھی ہے لیکن یہ چیزیں جو میں ابھی سکھا رہا ہوں یہ اے بی سی ہے ٹیکنیکل کی انہی چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا اڈوانس میں یوز کرنا ہے آگے جا کر ٹرینڈ لائن کی سمجھ آئی کہ نہیں ابھی اچھا میں آگے تھوڑا سا بڑے ٹائم فریم پر جاتا ہوں اور آپ کو کچھ دکھاتا ہوں یہ بڑے ٹائم فریم پر جتنا ٹائم فریم بڑا ہوگا آپ کو ریزلٹس اتنے ہی ایکیوریٹ ملے گے یہ بات میں ریزین میرا خلو یہ چیک کرو یہ میرے پاس ایک ٹاپ تھا ٹاپ ٹاپ ٹیک ٹیک ٹرینڈ لائن ریزیسٹنس 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 مجھے تو ان دو پوائنٹ سے ہی پتا چل گیا تو یہ ٹرینڈ لائن آگے ساری مجھے کتنا عرصہ تک یہ پتا چلتا رہا گیا یہ سٹرونگ ہے جب بھی مارکیٹ اس لائن کو ٹچ کرتی میں نکل جانا چاہیے مجھے نکل جانا چاہیے نا کیوں نکل جانا چاہیے بتاؤ یہ اس اس ایک ٹاپ کو میں نے پکڑا ٹھیک ہے اس ایک ٹاپ کو پکڑا اس کے بعد اس ایک ٹاپ کو پکڑا یا اس کو بھی پکڑ دوں تین ٹاپس ہیں میرے میں نے لائن بنا دی مارکیٹ پامپ ہوئی میں نکل گیا مارکیٹ پامپ ہوئی ریزیسٹنس پہ آئی میں نکل گیا ریزیسٹنس پہ آئی میں نکل گیا ریزیسٹنس پہ آئی میں نکل گیا اس کے بعد ریزیسٹنس بریک ہو گیا اب ریزیسٹنس کیا بانگی ہے سپورٹ بنی میں سپورٹ پہ انٹری لوں گا نا مارکٹ پامپ ہوئی کے نہیں وقتی طور پر الکا سا نیچے گری بھی ہے یہ دیکھو لیکن یہ میں صرف کونسپٹ دے رہا ہوں کس طرح سے آپ بڑے ٹائم میں اس کو انیلائز کر سکتے ہو یہ جو نیچے گری ہے میں باریکی میں انیلائز کروں گا سپورٹ ریزٹنس اگلی پیچھلی چیزیں اور بھی دیکھوں گا صرف میں آئی ٹرینڈ لائن سمجھا رہا ہوں اس لیے ہر جگہ ٹرینڈ لائن ہی گھسے ایڈ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کو ٹرینڈ لائن کی پروپر سمجھ آ جائے ٹرینڈ لائن کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ اس لیے میں نہیں شیئر کر رہا ہوں اب جیسے جیسے میں چیزیں ایڈ کرتا جاؤں گا سپورٹ سمجھائیے ٹرینڈ لائن سمجھائیے کل کوئی اور ٹرینڈ لائن سمجھاؤں گا اس نے یہ چیزیں میں پھر بتاؤں گا یار ادھر ٹرینڈ لائن بان رہے تھی اس وجہ سے پام کوئی ہے دم کوئی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا یار ہاں ٹرینڈ لائن یہ ہوتی یہ ہوتی اب میں آپ کو ہیڈن بلش ہیڈن بلش ہیڈن بلش سمجھائی آپ کو تھوڑے سی ڈاؤوٹ میں پڑ گئے ہوگے یہ وہ ہوتی کیا چیز ہے اس لیے میں دوسری چیزیں نہیں ایڈ کر رہا جو ٹرینڈ مارکٹ اگر کبھی آئی تو سپورٹ ملے گی سمجھا رہی کی نہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ لائن جو پہلے ریزسٹنس تھی وہ سپورٹ کا کام کرے گی نا ہاں جی لیکن آئے گی ٹچ کرے گی تو مجھے کچھ نہ کچھ چیز سے فائدہ ہوگا یہ دیکھ لو سمپل میرے پاس ادھر سپورٹ بان رہی تھی ایک یہ باٹم میں نے ایڈ کیا اور ایک یہ ایڈ کیا مارکٹ پمپ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں اینٹری لوں گا یہ سوری ہاں ہوا کوئی مسرہ نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں اس بوٹم کو اس بوٹم کو اب ٹریورٹ ہی دوں گا تو یہ میرے ٹرینڈ لائنٹری مجھے اچھی ملی کے نہیں ملی بھریکی میں تھوڑا سا انالائز کریں گے چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکلیں گی تو یہ پروپر بنے گا اس کے بعد اگر میں اسی ان دو پوائنٹس کو اس طرح سے ہی رہنے دوں ایسے تو مجھے ریزسٹنس بھی بتا رہا ہے کہ نہیں اندر بتا رہا ہے نا تو یہ تھوڑا سا اکل لگانے اپنی بھی چھوٹی سی کریٹیوٹی دکھانی ہے میں تو آپ کو لائنیں سمجھا رہا ہوں پر آپ نے لکیر کا فقیر نہیں بننا کونسپٹ لینا ہے اکل اپنی بھی یوز کرنی ہے آپ کچھ اپنا بھی ڈیویلپ کرو گی میں نے یہ ہیڈن بولیش جو بتائی ہے نا میرا ایک سٹوڈنٹ تو اس نے پانچ چھوڈی میں نے ادھر سکھتا رہا مجھ سے ادھر گا رہا کے اس کو میں نے اپنی سٹوڈی ہیڈن بولیش ڈیورجنس ویسے یہ بوکس میں ہے لیکن اس میں ایک سٹوڈی ہے میری اپنی جب وہ چیز بنتی اس کے پاس مارکٹ پانپ کرتی ہی کرتی چاہے بیس پرسنٹ کر دیا یا پانچ پرسنٹ تو وہ میں نے شیئر کی اس کو کافی دن کر دیا اگر اپنی ٹریڈنگ بھی کرتا رہا بندہ پروپرس لرننگ تو کبھی ختم نہیں ہوتی آپ جاب کر رہے ہو ساتھ میں پڑھائی کر رہے ہو نا مطلب پڑھائی جتنی بھی کرتی جاؤ کام میں چیزیں سیکھتے جاؤ وہ پھر ساتھ میں سیکھتا بھی رہتا تھا ٹریڈنگ بھی کرتا رہتا تھا تو اس سے میں نے پوچھا عام یہ کیا حال چال ہے کیسے جا رہی ہے کمائی کرتا سر جی بڑا مزہ آ رہا ہے میں تو خود بھی آگے چیزیں سیکھ رہا ہوں لیکن جو آپ نے وہ سٹریٹیجی بتائی تھی اور جب بھی وہ چیز ہیپن ہوتی ہے مارکٹ پامپ کرتی ہے مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنی کریئیٹیویٹی دکھائی اس طرح سے جو چیزیں میں سمجھا رہا ہوں ان کا فقیر نہیں بان جانا یہاں ہار وقت رولز کو آپ پیٹنا ہے صرف اپنی کریئیٹیویٹی دکھانی کو آپ کا ایکسپیریئیس منے گا جب آپ کا ایکسپیریئنس ہوتا ہے آپ ایسی چیزیں نوڈ کرتے ہو جو ہر بندہ نہیں کرتا ہر بندے کا الگ ایکسپیریئنس ہوتا ہے تھیک ہے نا بندہ زندگی میں کوئی بھی کام کرتا ہے آپ نے میٹریک کی ہے میں نے بھی میٹریک کی ہے لیکن آپ کا ایکسپیریئنس اور تھا میرا ایکسپیرئینس اور تھا میرے کونسپٹ تھوڑے سے شاید آپ سے بہتر ہوں یا آپ کے میرے سے بہتر ہوں مجھے الگبرہ زیادہ اس کے کونسپٹ نہ ہوں ٹھیک ہے مجھے وہ انٹیگریشن ڈیریویشن کے کونسپٹ زیادہ ہوں الگبرہ بلکہ انٹیگریشن سے اس کا فارڈ علی کے لئے میں سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں سمجھ آ رہی کی نہیں تو یہ تھوڑی سی اس پر پریکٹس مارنی پریکٹس نہیں کرو گے میرے بھائی پھر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے بچوں والے سوال کریں کے ففتے بعد پھر میں نے بھارمیل بالدارنے اللہ بجائے کہ آپ نے آج سکڑکا ہے اور سبقکا ہے آپ کو بچوں والے سوال نہیں ، مجھے ایسے لگے رہے بچوں لوگ بچوں میں ہوں لگے لوگے کو بچوں پرضیں التواری سے پیچھاؤ لگے لیکن آپ ہفتے بعد پاچھل个 یہ ہے وہاں پہلے کیوں نہیں پوچھاکا ہوں کہ بہتا ہوں موسیقی